دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ پی ایم موڈی نے دو ہزار روپے کی اٹھارویں کسٹ کسانوں کے بینک کھاتے میں پانچ اکٹوبر کو جاری کر دیا تھا اب اس کے بعد پھر سے پی ایم موڈی نے پی ایم کسانی یوزنہ کے انترگاہ چار ہزار روپے کی انیسویں کسٹ کی آفیسیل گھوسنا کر دیا ہے اور پی ایم موڈی نے لائف سمبودھن کر کے کسانوں کے بینک کھاتے میں جاری کیا ہے میری یہ بات جیسے ہی میں نے آپ کو بولا تو سائد آپ پہ وشواس نہیں ہوا ہوگا کیونکہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں میں بے کو بنا رہا ہوں چلی ہم ڈیریکٹ پی ایم موڈی کا لائف سمبودھن سنا رہے ہیں اور دیپا ولی سے پہلے جو پی ایم موڈی نے کسانوں کو توفہ دیا ہے اس کے بارے میں بتائیں گے کیسے لام ملے گا پوری جانکارے بتائیں گے پہلے یہ ویڈیو دیکھئے گے تو یہاں پہ پہلے پی ایم موڈی یہ بول رہا ہے کہ جیسے ہی کسانوں کو جو ہے دیپا ولی سے پہلے جو دیپا ولی کا پہترہ ہے وہ کسانوں کے بینک کھائیں پہترہ کا مطلب ہوتا ہے گیپٹ ایک توفہ بولا جاتا ہے دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ اس سے پہلے بھی پی ایم موڈی نے پیسہ جاری کیا تھا اور آج پھر سے کسانوں کو لائف سمبودھن کر کے یہ چیز بتائے گیا چلیے یہاں پہ نہیں سمجھ میں آیا ہوگا ہم آپ کو کچھ میڈیا ریپورٹ دکھا رہے ہیں سنیے چلیے ایک اور میڈیا ریپورٹ ہم دوستو آپ کو دکھا رہے ہیں اور اس پہ کلیرلی لکھا ہوا ہے کہ چار ہجار روپے کی انیسوی کی توفہ آپ موڈی والا سنیے یہاں پہ کیا بولا جا رہا ہے میڈیا والے سنیے گوھر سے دیوالی سے پہلے پردھان منتری نے آج سولہ ہزار کروڑ روپے سے زیادہ باتے موڈی نے پیسے ہی نہیں دیے دیوالی بونس بھی دیا یہ بونس کسانوں کے نام پر ہے کیونکہ سب سے بڑا ووٹ بیک تو جیسا کہ آپ نے سنا یہاں پہ کلیرلی بولا جا رہا ہے کہ دیپا ولی سے پہلے پی اے موڈی نے راسی بانٹے یہ دیپا ولی کا بونس ہے بونس سمجھے دوستو یہاں پہ جیسا کہ آپ کہیں نوکری کرتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے وہ جو مالک ہوتا ہے کمپنی کا وہ جو ہے دیپا ولی پہ گفٹ دیا جاتا ہے دیپا ولی کا بونس دیا جاتا ہے اسی پرکار سے پی اے موڈی یہ دیپا ولی کا جو تیوہار ہے اس کا گفٹ دیا جاتا ہے اب آپ یہ سوچ رہوں گے کہ یہاں پہ تو اٹھاروی کے دو ہزار روپے کے پی اے موڈی نے جاری کیا ہی ہے تو پھر پی اے موڈی دیپا ولی کا گفٹ کیوں بانٹیں گے آپ کو یہ سمجھا دیں کہ یہ جو دو ہزار روپے ہے یہ تو آپ کو ہر چار مہینے پر ملتے ہی آ رہا ہے تو اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے یہ کوئی گفٹ مہینے ہی نہیں رکھتا ہے کیونکہ یہ تو ہر چار مہینے پر دو ہزار روپے دے رہے ہیں تو آخر گفٹ کیا ہے گفٹ اسی کو بولا جاتے ہیں جو پی اے موڈی نے الگ سے مان لیجے آپ کہیں کمپنی میں نوکری کرتے ہیں آپ کو مان لیجے پانچ ہزار روپے سیلری ملتا ہے ہر مہینہ تو آپ کو جو پھر سے دیپا ولی میں پانچ ہزار روپے سیلری دے گا اس کو آپ گفٹ تھوڑی نہ بولیے گا وہ تو آپ کا مہنت کیا گیا ہے اسی پرکار سے پی اے موڈی جو دو ہزار روپے دے رہے ہیں ہر چار مہینے پر اس کو گفٹ تھوڑی نہ بولا جاتا ہے اس لیے پی اے موڈی نے پہلے اٹھار ویک کی دو ہزار روپے کی ڈالے اس کے بعد اب چار ہزار روپے گفٹ کی طور پر دے رہے ہیں اور کھاد کے لیے پانچ ہزار روپے الگ سے بھیجنے والے ہیں تو یہاں پہ اسی کو گفٹ بولا جاتا ہے چلیے ایک اور سمباد آپ کو سنا رہے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو اسی ویڈیویں بتائیں گے پوری پرکاریا کہ آپ کو لاپ کیسے ملے گا سنیے گھر سے تو سنیے پی اے موڈی کا لائف سمباد آج یہاں سے پی اے موڈی کا لائف سمباد ایک اور قسط بھیجی گئی ہے صرف ایک ہی بٹن دبا کر ایک ہی کلک پر دیش کے کروڑوں کسانوں کے بینک کھاتے میں سولہ ہجار کروڑ روپیے پہنچے ہیں گوھر سے سنا آپ نے کیا پی اے موڈی نے کہا کہ آج یہاں سے پی اے موڈی نے دی یوزنا کی ایک اور قسط جاری کی گئی ہے یعنی کی پہلے ایک قسط جاری کی گئی تھی اور پھر سے ایک اور قسط جاری کی گئی ہے گوھر سے سنیے ٹھیک ہے اور یہاں پہ سولہ ہجار کروڑ روپے کی راسی جو ہے ایک اور کسٹ کے روپ میں جاری کی گئے یعنی کہ یہ جو توفہ ہے جو گیپٹ ہے یہاں پہ بھی آپ کلیر لی دیکھ سکتے ہیں کہ چار ہزار روپے کی انیسویں کسٹ ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں کسان سم ماننی دھی یوزنا کی انیسویں کسٹ ٹھیک ہے اب آگے سنیے کیا بولا جاگا یہاں جو میرا رائیتو بندو ہے وہ اپنا موبائل دیکھیں گے تو میں سے آ گیا ہوگا دنیا کے لوگوں کو بھی اجوبہ ہوتا ہے اور اتنی پی جیسا کہ آپ نے سنا کے پی ایم مودی نے کہا کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو بھی اجوبہ ہوتا ہے کہ پی ایم مودی جو ہے پھر سے کسانوں کے بینک خاتے میں اور اتنا جلدی جو ہے وہ ٹرانسفر کر رہے ہیں جو کی تیوہاروں کا جو گیپٹ ہے وہ دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ پی ایم مودی جہاں پہ ممکن ہے جہاں مودی ہے وہاں ممکن ہے اس سے پہلے جو آپ نے میڈیا ریپورٹ دیکھا تھا دوستو اس میں کیا بولا گیا تھا جیسا کہ آپ کوئی پتا ہوگا کہ راج سبح چناؤ ہے تو یہیں چناؤ میں سب سے بڑا بھوٹ بینک جو ہے وہ کسان ہے اور کسانوں کا پکر جو ہے پی ایم مودی کا ہر وار سے زیادہ رہے ہیں کیونکہ اسی کسان کے وجہ سے پی ایم مودی جیدتے آ رہے ہیں سب سے بڑا بھوٹ بینک کسان ہی ہے اس لئے پی ایم مودی کسانوں کا پکر جادہ کر رہے ہیں اور اس وار توفہ جاری کر رہے ہیں جو پی ایم مودی کو جو کسانوں نے مل کے جو جو پردھان منتری تیسری وار بنایا ہے ان کا گفٹ جو ہے یہیں دیپا والی کے موقع پہ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے دیپا والی کا توفہ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے دوستو پورے سوسل میڈیا پہ آپ کو دیکھ جائے گا دیوالی سے پہلے کسانوں کو ملا دیوالی کا توفہ پی ایم کسان سماندی یوجنا کے تحت اٹھاروی قسط بھیجنے کے بعد آج پھر سے جاری ہوگی چار ہزار روپے کسانوں کو ملے گا دیپا والی کا توفہ کسانوں کو دیوالی کا توفہ جو ہے پھر سے پی ایم مودی جاری کرنے والے ہیں دیپا والی سے ٹھیک پہلے کسانوں کو پی ایم مودی کا توفہ آج ملے گا چار ہزار روپے جانیے ڈیٹیل سے اور آنے والے چار سے پانچ دنوں بعد پھر سے کسانوں کو خاد کیلئے بھی پانچ ہزار روپے ملنے والی ہے یہ پی اے موڈی نے اوفیسیل ٹوئٹ کر کے بتایا تو یہ جو گفٹ ہے کسانوں کا یہ بہت ہی جروری گفٹ ہے جو کی ملنا ہی چاہیے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جو راسی جاری کیا ہے یہ آپ کو کیسے ملے گا کن کسانوں کو ملے گا اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا اس کے لئے ہم آپ کو ڈیریکٹ گورنمنٹ آف انڈیا کا اوفیسیل پورٹر پر لے کے آئے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل بینیفیسری ٹرانسفر ٹھیک ہے یہ جو کسانوں کے بینک خاتے میں ٹرانسفر ہوگی یہ اتنا راسی ٹرانسفر ہوگی اور یہ جو ٹرانسفر کیے جائیں گے اب یہاں پہ ایک اور چیز سمجھاتے ہیں یہ جو راسی آپ کے بینک خاتے میں جاری کی گئی ہے اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو سمجھاتے ہیں ہوتی ہے وہ دو پرکار سے ہوتی ہے ایک تو ہوتی ہے ڈیریکٹ بینیفیسری ٹرانسفر ٹھیک ہے جو اٹھارویک پیس دو ہزار روپے کی جاری کی گئی تھی وہ ڈیریکٹ بینیفیسری ٹرانسفر کیا گیا تھا ٹھیک ہے اور ایک ہوتا ہے ڈیویٹی کے مادیم سے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ڈیویٹی کے مادیم سے جو پیسہ جاری ہوتا ہے جو راسی جاری ہونے والا ہے اس میں لگ وقت چار سے پانچ دنوں کا ٹائم لگے گا کیونکہ بیچ میں ہولی ڈیوی ہے تیوہار ہے فیسٹیوال ہے اس لیے اس لیے جو ہے پیمنٹ جو یہ چار ہزار روپے ٹرانسفر کیا گیا ہے اس کے لیے آپ کو پانچ سے سات دنوں کا ٹائم لگے گا لیکن اس سے پہلے پہلے ہی آپ کے بینک کھاتے میں آ جائیں گے کیونکہ پی اے موڈی نے خود بھی کہا ہے کہ یہ راسی جو ہے آنے والے کچھ ہی دنوں میں یا کچھ ہفتوں میں آپ کے کھاتے میں آئیں گے چلی یہ بھی ہم آپ کو سنا دیتے ہیں سنیے اس ویڈیو میں کیا بول رہا ہے پی اے موڈی جیسا کہ پی اے موڈی کا بھاسن سنا آپ نے کہ آج جن کسانوں کو نہیں ملی ہے انہیں آنے والے کچھ ہفتوں میں ان کے بینک کے کھاتے میں یہ راسی جاری ہو جائے گی ٹھیک ہے تو جیسا کہ میں نے آپ کو لائف دکھایا ہے سب کچھ جتنا وار پی اے موڈی جس پرکار سے سمباد کیا ہے سارا ڈیٹیل ہم آپ کو ایک ایک کر کے دکھایا ہے کیونکہ ہر جگہ جیسے جیسے پی اے موڈی سمباد کرتے ہیں ویسے ویسے جو ہے اس کو جو ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں ٹھیک ہے لائف دکھا رہا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے دکھا ہے اور ہم آپ سے ان روز بھی کریں گے اس لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھ لیجئے گا کیونکہ آپ کا لائک سبسکرائب ہی میرے محنت کا فل بھی ہے ویڈیو میں فیلال اتنا ہی جائے ہین جائے بھارت